ہم تیرنے پارک کی تلاوت کریں گے سورہ یوسف آیت نمبر تلپن وما ابری نفسی انن نفس لأمارتن بسو اللہ ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم میں اپنے آپ کو بے قصور قرار نہیں دیتا میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا بے شک نفس برائی پہ زوردار طریقے سے اکسانے والا ہے ہاں جس پہ میرا رب رحم فرما دے وہ اس کے شر سے بچ سکتا ہے بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے عزیزانی گرامی یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہی جبکہ ان پہ ہر الزام ختم ہو چکا تھا وہ الزام جس کی بنیاد پہ وہ جیل میں رہے اور وہ الزام کیا تھا آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ایک نبی پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا گیا اور پھر وہ خاتون جس نے یہ الزام لگایا وہ اپنی مجلس میں بیٹھ کے کہتی ہے لَقَدْ رَاوَتْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ میں نے ہی اس کو بہکانا چاہا تھا فَاسْتَعْسَمْ مگر وہ بچ گیا باعث مت رہا وَإِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ میں اس کو جس چیز کا حکم دیتی ہوں اگر اس میں وہ سب کچھ نہ کیا لَيُسْ جَنَنَّ قید میں ڈال دیا جائے گا وَلَيَكُونَ مِّنَ السَّاغِرِينَ وہ بہت جلیل لوگوں میں اس کو شامل کر دیا جائے زلت اٹھائے یعنی وہ عزیز مصر کی عورت کھلنم کھلنم اپنے سہیلیوں میں بیٹھ کے یہ کہتی ہے خاون سے تو یہ کہتی ہے کہ یہ مجھ پہ حملہ آور ہوا ہے اس کو جیل میں ڈال دو اور سہیلیوں سے یہ کہتی ہے کہ اس کی کیا جرد تھی مجھ پہ حملہ کا تو میں نے کیا تھا اور جو میں چاہتی ہوں اس کو کرنا پڑے گا اور نہیں کرے گا تو ضریل ہوگا جیل میں رہے گا یہ دربار کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے درباری زندگی کا یہ حکومتی سادشیں اسی قسم کی ہوا کرتی ہیں کہ وہ الزام جو کشی طرح سے ایک نبی پہ ججتا نہیں ہے اس پہ تھومپ بھی دیا گیا اور سال ہا سال بچارہ و جیل میں اس الزام کی وجہ سے پڑا رہا اب ایک وقت آیا اس کو جیل سے آزاد کرنا پڑا جیل میں حضرت یوسف کے نیکی طہارت تقوی روحانیت کی دھوم مچ گئی بادشاہ پہ ایک مشکل آن پڑی تو بادشاہ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص جو کہ جیل میں رہا تھا اس کے درباریوں میں سے اس نے یوسف کی تعریف کی کہ اس خواب کی تعبیر تو وہی قیدی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا ہے تو حضرت یوسف کے جیل سے بلائے گیا انہوں نے کہا میں نہیں آتا ہوں جیل سے پہلے یہ پوچھو مجھے جیل میں کیوں ڈالا تھا تمہیں وہ الزام کیا ہے ثابت ہوتا ہے مجھے تحقیق کی گئی تو سب نے مل کے اعتراف جرم کیا عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف جرم کیا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی شخصیت ان کی عزت ان کی طہارت پاکیزگی کھل کے سامنے آگئی تو یہ موقع تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں خود پسندی تکبر ہم جمعہ دیکھ رہے نیس اور یہ لبالے ایسی ہوتے ہیں یہ کیفیت پیدا ہوتی لیکن دیکھئے ایسے موقع پہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس قدر بری و ذمہ قرار دیا ہے وہ شخص کہتا ہے نہیں میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا ہوں اگر میں اپنے آپ کو اپنے نفس کی لہروں کے حوالے کر دیتا اور مجھ میں میرے پروردگار کا رحم اور اس کی توجہ خاص نہ ہوتی تو میں بھٹک گیا ہوتا اس لیے یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ سب میرے پروردگار کی رحمت ہے یہ اس کا کرم ہے اس کا کمال ہے ورنہ میرے اندر جو نفس رکھا ہوا ہے یہ نفس امارہ بسو ہے یہ برائی پہ اکسانے والا ہے